جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ماشاءاللہ اتنے زبردست کردار کے غازی گفتار کے غازی سٹیج پہ موجود ہے میں صرف اتنی بات کروں گی سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گی رعوف حسن صاحب کا ہمارے سیکٹری انفرمیشن پی ٹی آئے ان کے ساتھ ہمارے چیئرمن صاحب بیٹھے ہیں اور میں آپ سب سے یہ ضرور بیان کروں گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وہ طاقت ہے ایک وہ سیاسی پارٹی ہے جس کو اللہ نے بہت موجودوں سے نواز ہے سب سے پہلے تو ہمارا لیڈر اللہ نے مہربانی کیے کہ پاکستان میں ہم سوچا کرتے تھے کہ علامہ اقبال کیسے ہوں گے قائد اعظم کیسے ہوں گے ہمارے جو پہلے جنہوں نے پاکستان بنایا تھے وہ لیڈر کیسے ہوں گے تو جب ہم اپنے خان کو دیکھتے تو ہمیں ان سب کا منبان میں نظر آتا ہے ہمیں ان سب کی ریفلیکشن نظر آتی ہے لیکن ایک اور جو اللہ نے ہمارے پہ بڑی مہربانی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر میں کہتی ہوں کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے اس جدوجہد میں جس طرح ہمارے ورکر نے جس طرح ہماری خواتین نے جو آپ کا کردارہ میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جس جگر کے ساتھ یہ لڑے ہیں اس آزادی کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی حقیقی آزادی کے لیے جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں خاص کر ہماری خواتین نے ہماری یوتھ نے تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کا وہ پیغام جس کا ذکر ہم علامہ اقبال کے زبان میں کرتے ہیں کہ خرب کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر خان نے وہ آپ کے اندر امنگ جگا دی ہے اس نے خرب کو غلامی سے آزاد کر دی ہے اب صرف حقیقی آزادی حاصل کرنی رہ گی ہے اور جو یہ سب بیٹھی ہے لیڈرشپ ہماری میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب وہ جیل میں تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے دشمن سمجھتے تھے کہ اب یہ پارٹی کیسے چلے گی سلوٹیں ان سب کو کہ انہوں نے یہ پارٹی چلائی اس کو الیکشن تک پہنچایا اور ان لوگوں کے دات کھٹے کیے جو کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے کہ ساڑھے تین ہزار امیدوار بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایک بڑا ہسٹری بنی ہے کہ ٹکٹ لینے والوں کی لائنیں لگیوی تھی اور ہمیں سمجھنی آ رہی تھی کہ کس کو دینی ہے ٹکٹ اور کس سے روکنی ہے سیول تک پہنچی ہے کہ ہمارے جو جنہوں نے ہمارے خلاف سازشے کی جنہوں نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھائے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس عوام کو اور اس اس پولٹیکل پارٹی کو کیسے روکنے تو اس کی وجہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور یہ قیادت ہے اور میں خاص سلوٹ پیش کروں گی رعوف حسن صاحب کو جنہوں نے ہمارا نیریٹیف جو کور کمیٹی کی میٹنگز کا نیریٹیف جو بیانیا تھا وہ ورکر تک پہنچایا اور سلام ہے اس ورکر کو کہ جس نے اپنے لیڈر کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کا صرف یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے لیڈر کوئی اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑے اللہ نے ان کو سب کچھ دیا گا تھا وہ صرف اور صرف اس عوام کی ازادی کی اس ملک سے غربت کے خلاف جہاد لڑے جہالت کے خلاف جہاد لڑے اور جو ایک غلامی کا توک ہمارے گلے میں جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا وہ ہمیں اچھی طرح نظر آگیا ہے وہ اس کے لیے کھڑا ہے اور میں آخر میں صرف اتنا کہوں گی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں ہمارا لیڈر اللہ کی مہربانی سے وہ لیڈر ہے جو دنیا میں ناموس رسالت کا محافظ بھی بنا اسی مارچ کے مہینے میں پندرہ مارچ وہ دن ہے جس کو ہم فقر سے مناتے ہیں تو جس نے محمد کی محبت پوری دنیا میں جاگر کیے بتایا ہے کہ ہمارے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ہمارے دل دکھتے ہیں اللہ نے اس سے تخت و تاج لے کے بھی اس کو لوگوں کے دلوں میں حکمران بنا دی ہے یہ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہم مہتاج نہیں ہمارا لیڈر مہتاج نہیں یہ کرسی عمران کان کی مہتاج ہے انشاءاللہ بہت جلد ہمارے لیڈر واہر آئیں گے ہم سب مل کے انشاءاللہ ان کی اسی طرح کی حضب داری کی تقریب میں کھڑے ہوں گے اور نعرہ لگائیں گے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان پاکستان بہت دو اچھا کیا جی